سب لگاتا تیسرے دن سے کانگریس یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے تو کیا سب نکل کے آیا اور کیا مانگے ہیں سب دیکھیں ہم سب ایک کوئی راجنیتک دھرنا پروٹیشن نہیں ہے وہ کرتا نہیں ہے یہ انیائے کے خلاف جنگ ہے لڑائی ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ جو ابھی اس نے جیون بھی نہیں دیکھا ہے ٹھیک سے اس کے ساتھ بلدکار ستہ کے نشے میں چھوڑ ہو کے ہوتا ہے جب اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اس کے پتا کو فرجی مقدمے میں فسا کر تھانے کے اندر پیٹ پیٹ کر مات ڈالا جاتا ہے جب اس کا چاچا آواز اٹھاتا ہے تو اسے فرجی مقدمے میں فسا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور جب وہ پیڑتا ملنے جاتی ہے تو اس کو راستے میں ایک ٹرک جس میں نمبر پتا ہوا ہے نمبر چھپایا ہوا ہے رانگ سائٹ سے آ کے ٹھوکر مار دیتی ہے تو یہ تو سنی تھی کہانیاں لوگ تنتر میں نہیں تانہ شاہوں کی یہ کہانیاں تھی آج وہی دورائی جا رہی اس کے ویرود میں کانگریس پارٹی آج بھوک ارتال پہ بیٹھی ہے ہماری کوشش ہے کہ اس بچی کو نئی زندگی ملے عمر ملے اس کی دعا بھی ہم کرتے ہیں اور اس انیائے کے خلاف نیائے جیتے اس کے لیے کانگریس پارٹی پینکا گاندھی کے نیترت میں پوری طریقے سے سنگرس رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کانگریس کے تمام بڑے کارے کرتا ہے چاہیا رادنا مشرا جی ہوں ساویتری بھولے وائی ہوں یا پھر راجائے للو وہ اپنے پروٹیسٹ کو کہہ رہے ہیں ہم لگاتار کرتے رہیں گے جب تک اس پیڑیتا کو انصاف نہیں ملے گا جب تک کلدیب سنگھ سینگر کے اوپر جانچ نہیں ہوگی جب تک ان کو پارٹی سے نشکاسط نہیں کیا جائے گا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے بھارتی اور جنتا پارٹی اس مدے کو کتنی گمبھیرتا سے لیتی ہے اور کلدیب سنگھ سینگر کے اوپر کس طرح کی جانچ کرتی ہے سندیب کھیر کے میرا پسند پریانش کے ساتھ R9 TV لکھنو